بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیسٹورنٹس اسلامیات لازمی 416 کوڈ اس کی پیپر پیٹرن کے حوالے سے بچے بہت زیادہ کنفیوزڈ ہیں کہ کس قسم کا پیپر ہوگا کیونکہ ہر دفعہ پیپر جو ہے کچھ نہ کچھ چینج ہوتے ہیں تو سٹورنٹس اس میں پیپر چینج نہیں ہوتا یہاں صرف دو ہی قسم کا پیپر پیٹرن ہے آپ یہ ذہن نشین کر لیں دو ہی قسم کا پیپر پیٹرن ہے پہلا پیپر پیٹرن ہے جس کے اندر پانچ سوال حل کرنے ہیں اور اس میں پہلا سوال لازمی ہوگا وہ کون سا سوال لازمی ہے کہ اس میں شارٹ قویسٹنز دے دیتا ہے تو یہاں پر جو شارٹ قویسٹنز آئیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس پیپر شو ہو رہا ہے اس کے اندر شارٹ قویسٹنز ہے اور باقی سوالات جو ہیں آٹھ ان میں سے سات قویسٹنز میں سے آپ نے کوئی سے چار سوال حل کرنے ہیں آپ دیکھیں کہ زیادہ تر پیپرز جو ہیں وہ اسی قسم کے ہیں اور اس میں یہ والے قویسٹنز ہی ہیں یعنی لازمی سوال جو ہے پہلا ہے اس میں شورٹ قویسٹنز ہیں پھر جو ہے بہت کم ایسا ہوا کہ پیپر پیٹرن میں جو تھا 2015 والا پیپر جو تھا اس کے اندر پانچ سوال مطلب حل کرنے تھے اور کوئی سوال لازمی نہیں تھا تو اس میں سارے ہی لانگ قویسٹن دیوئے تھے شورٹ قویسٹن نہیں تھا یعنی پیپر پیٹرن جو ہے آپ کا دو ہی طرح کا ہے یا تو سارے لانگ قویسٹن ہوں گے اور ان میں کوئی لازمی سوال نہیں ہوگا اگر آپ کے شورٹ قویسٹن آ جاتے ہیں تو دوسرا مطلب یہی پوائنٹ ہے کہ اس کو آپ کو لازمی سوال بنا کے دے دیا جائے گا اور آپ نے وہ لازمی سوال یعنی شورٹ قویسٹنز کو تیار کہاں سے کرنا ہے کیونکہ تقریباً جو ہوتا ہے نا یہ آپ جو پیپر دیکھ رہے ہیں اس کے اندر لکھا ہے مختصر جواب آتی چیئے تو اس میں چوائز موجود نہیں ہے یعنی دس سوال ہیں تو دس کے دس ہی حل کرنے تو ان کو یاد کہاں سے کرنا ہے آپ کی بکی اندر جیسے اسلام سے قیام رہ دے ایمان کا قیام آنی ہے جیسے کہ میں نے اپنے لیکچر میں اس کا پورا ایک لیکچر ریکارڈ کیا ہے اور یہ شورٹ قویسٹنز ہوئے ہیں میں نے وہاں پر بھی ڈیفائن کیا تو آپ نے جو شورٹ قویسٹنز ہیں صرف ان کی مشکوں میں سے ہی یاد کرنے ہیں آپ کو اور کہیں جانے کا ضرورت نہیں ہے اور ضرور یاد کریں اس کو سکپ نہیں کرنا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی پیپر پیٹرن میں یہ والا سوال لازمی آ جائے اور آپ وہاں پر پھر بیٹھے ہوگے شورٹ قویسٹن تو میں نے تیاری نہیں کیا تھے تو آپ نے بالکل اس کو سکپ نہیں کرنا ساری جو بک ہے نا اس میں زیادہ نہیں تو آپ لگا لیں چلیں جی چالیس سوال ہوں گے اگر آپ وہ نہیں کر سکتے تو ایک آسان حل میں آپ کو بتاؤں یہ جتنے پیپر ہیں یہ ایک ویب سائٹ ہے آپ اوپر نام دیکھ لیں result.pk کے نام سے یہاں پر یہ سارے اولڈ پیپر جو ہیں یہ آپ جا کے اس کو چیک کریں انشاءاللہ اول عزیز اگر آپ اولڈ پیپرز ہی تیار کر لیتے ہیں سٹوننٹس آپ کے سمجھیں کہ 90% مارکس آگئے کیونکہ وہی قویسٹنز ہوتے ہیں وہ بار پر ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں اندازہ نہیں ہوتا تو آپ کو بالکل آج کے دن کنفیوز دونے کی ضرورت نہیں ہے جن بجو کا پیپر ہے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو مددگار ہو اور ایک چھوٹی سی دعا میں آپ کو بتاتی چلوں جب آپ نے پیپر سٹارٹ کرنا ہے تو بسم اللہ والحمدللہ اور آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے کہ رب انی مغلوب انفنتوصیر یہ دعا پڑھ کے آپ نے کم از کم گیارہ بار آپ نے دعا مانگنی ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر و مددگار ہوگا اور جب آپ نے پیپر حل کر لینا ہے مکمل اگر آپ کو سورہ یاسین کا پہلا رکوع آتا ہے تو سبحان اللہ آپ اس کو پڑھیں اور پڑھ کے اس کو پر پھوک دیں انشاءاللہ والعزیز میرا یہ ایمان ہے یقین ہے میں نے بغیر پڑھے پیپر دیئے الحمدللہ بہت اچھے نمبر آئے ہیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ مددگار ہے تو وہ انشاءاللہ سورہ یاسین کا جو پہلا رکوع ہے وہ آپ کی غلطیاں پیپر چیکر کو نظر ہی نہیں آنے دے گا ہمارے یقین ہے ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے وہ کام کرتا ہے اور دوسری چیز آپ کو اگر سورہ یاسین کا پہلا رکوع یاد نہیں ہے نا تو آیت الکرسی اور صورت فلق اور صورت ناص آپ پڑھ کے اس کے اوپر پھونک مار دیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کریں گے تو اپنے دعاوں میں ہمیں یاد رکھیے گا اور انشاءاللہ سب بچوں کو اللہ تعالیٰ کامیاب کریں اللہ حافظ